پیاری حدیث احمد سے لی گئی ہے حضرت ابو عبد الرحمن جہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو سوار سامنے سے آتے نظر آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا یہ دونوں قبیلہ قندہ اور قبیلہ مائس کے لوگ معلوم ہوتے ہیں یہاں تک کی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے اور آدمی بھی تھے راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے جب انہوں نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا اے اللہ رسول جس نے آپ کی زیارت کی آپ پر ایمان لیا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کی اطاعت بھی کی فرمائیے اس کو کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مبارک بات ہو یہ سن کر برکت لینے کے لیے انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ تھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے پھر دوسرے آدمی آگے بڑھے انہوں نے بھی بیعت کے لیے آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دیکھے بنا ایمان لائے آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی اطاعت کرے فرمائیے اسے کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو انہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشحد واللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوب علیہ سبحان ربکا رب العزت اما یوسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتیکا یا ارحم الراحمین سبحان اللہinek 見Speed ڈیر 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 موسیقی